بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین محترم رمضان المبارک میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ ہے رمضان کے روزے رکھنا رمضان کے اس مہینے میں روزے رکھنا یہ قرآن و سنت کے قطی دلائل سے ثابت ہے اللہ عبالعزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایواللدین آمنو کہ اے ایمان والو اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والو کتب آلیکم السیام دیکھو تم پہ روزے فرض کر دئیے گئے ہیں یہ روزے تم پہ لازم ہیں یہ روزے رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے اور یہ صرف تمہارے لیے کوئی نئی عبادت نہیں ہے کہ ما کتب آلاللہین من قبلکم کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے نبیوں کی جو قومیں گزری ہیں ان نبیوں نے اپنی قوم کو روزوں کا حکم بتایا تو ان قوموں نے بھی یہ روزے رکھے اب یہ روزے رکھوائے کیوں جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ بندے نے روزہ رکھا تو سہری سے افطاری تک کچھ کھا نہیں سکتا کچھ پی نہیں سکتا تو اللہ رب العزت ہمیں بھوکا کیوں رکھنا چاہتا ہے اللہ ہمیں پیاسا کیوں رکھنا چاہتا ہے کیا اللہ کے پاس خوراک کا سٹاک ختم ہو گئے غزا کے زخیریں ختم ہو گئے ہیں آخر اے اللہ جی آپ ہمیں بھوکا رکھنے کا کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نہ کھانے پینے کا کہہ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ کا مقصد کیا ہے اللہ نے فرمایا نہیں یاد رکھو بھوکا اس لیے نہیں رکھ رہا کہ میرے پاس اناج کے غلے اور خزانے ختم ہو گئے میں پیاسا اس لیے نہیں رکھ رہا کہ اب میں تمہیں بارش نہیں برسا سکتا تمہیں پانی نہیں دے سکتا وجہ یہ ہے روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں لَعَن لَكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم پریزگار بن جاؤ تمہارے دلوں میں خوف خدا آ جائے کہ جیسے اس رمضان میں میرے حکم کی وجہ سے صبح سے لے کر شام تک تم کھانے پینے کا روزہ رکھ لیتے ہو اسی طرح پوری زندگی میں بھی ایک روزہ رکھو اور میرے حکم کی وجہ سے پوری زندگی میں ہر گناہ سے باز آ جاؤ ہر گناہ سے روزہ رکھ لو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اَدْ دُنیا يَوْمُن دُنیا ایک ہی دن ہے وَلَنَا فِيَا سَوْمُن اور اس ایک دن میں ہم نے تو روزہ رکھا ہوئے ہر گناہ سے روزہ رکھا ہوئے ہر نافرمانی سے روزہ رکھا ہوئے تو سامعین ناظرین رمضان کے روزے ہر آقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں اور ان کی فرضیت چونکہ قرآن و سنت سے ثابت ہے لہٰذا ان روزوں کو رکھنا ضروری ہے ارحال میں ضروری ہے ہاں کوئی مسافر ہے کوئی بیمار ہے کسی کا کوئی عذر ہے تو وہ علماء کرام سے مسئلہ پوچھ کر اپنی کنڈیشن کے مطابق روزے چھوڑ بھی سکتا ہے کہ بعد میں اس کی قضاء ادا کر لے اب روزہ صبح سے شام تک کچھ نہ کھایا کچھ نہ پیا یہ ایک مشقت ہے ایک تکلیف ہے ایک مجاہدہ ہے اس پہ اللہ رب العزت دے گا کیا اس مشقت پہ ہمیں ملے گا کیا چنانچہ عدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اصفو مولی سنو میرے بندو روزہ میرے لیے ہے وَأَنَا أَجْزِبِهِ اور اس روزے کا بدلہ میں خود دوں گا دیکھیں اللہ نے اس حدیث میں وعدہ کیا روزہ میرے لیے رکھ رہے ہو تو بدلہ بھی میں دوں گا اللہ بڑا ہے اللہ بدلہ بھی اپنی شام کے مطابق ادا کرے گا اور بعض محدثین نے اس حدیث کو اعراب کے فرق کے ساتھ یوں پڑا اصفو مولی روزہ میرے لیے ہے وَأَنَا أُجْزَبِهِ اور اس روزے کے بدلے میں میں تمہیں مل جاؤں گا اللہ فرما رہا ہے میرے بندو میرے لیے روزہ رکھو گے تو بدلے میں میں تمہیں مل جاؤں گا جسے اللہ مل گیا اسے جنت بھی مل گئی اسے جنت کی نعمتیں بھی مل گئیں دنیا میں آسانی سکون اور پریشانیوں سے نجات بھی مل جائے گی ظاہر ہے جسے اللہ مل گیا اسے پھر سب کچھ مل گیا اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بخاری شریف میں سمانیت و بواب کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ان آٹھ دروازوں میں وفیع بابن یسما ریان ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان یہ ریان نامی جنت کا دروازہ یہ صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے کہ قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا ایک ندا لگے گی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رمضان کے آتے ہی اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا صبح سے شام تک انہوں نے روزہ رکھا ایک بڑی جماعت اٹھے گی اور یہ ریان نامی دروازہ کھلے گا اور یہ سارے روزے دار جو ہیں اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گی وقتی مشقت ہے ایک مہینے کی تکلیف ہے لیکن اس کے بدلے میں جو کچھ اللہ دے رہے وہ ہمارے وام و گمان سے ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہے تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کا اعترام کرنے کی اور صحیح انداز میں اسلامی تعلیمات کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے زیادہ کی توفیق مہینے کی convince